بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علی خاتم النبی آج میں آپ کو ایک دعائی ہے ہیلو نیاز اس کی کچھ علامات بتاتا ہوں اور اس کا پھر استعمال بھی بتاتا ہوں یہ دعائی ہے ان عورتوں کے لیے جو لوگ جنہوں نے بہت زیادہ آرام دے زندگی گزاری ہو عشر و عشرت کی تو وہ بہت زیادہ کمزور ہوں خون کی بہت زیادہ کمی ہو اور یہ کمی پھر ان کو نہ ان کا جو رحم ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ان کو کمزور محسوس ہوتا ہے وہ کمزوری اس کی رحم کی اس کے زیادہ منسز کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا بار بار منسز کے آنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت اس کا دیان جو ہے نا وہ رحم کی طرف ہی رہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے رحم باہر نکل جائے گا اتنی زیادہ کمزوری اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ اگر اپنے آپ کو پھر کوشش کرتی ہے کہ بھی میں مصروف رہوں تاکہ میرا ذہن جو ہے نا وہ کسی اور طرف لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے تو جب بھی اس کو پھر تھوڑی فرصت ملتی ہے نا پھر اس کا ذہن جو ہے نا وہ رحم کی طرف ہی چلا جاتا ہے کہ رحم ایسے لگتا ہے جیسے باہر چلا جائے گا تو اس کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے چکر آتے ہیں گبرہت ہوتی ہے اور اس کی پھر جو دعائی ہے نا یہ ہیلو نیاز اور اس کی وجہ سے نا پھر عورتوں کو اکثر حمل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حمل نہیں ہوتا تو اس کے لئے طبیعت کے حساب سے نا مدر ٹینچر سے شروع کر کے تھری ایکس سکس ایکس یا پھر تھارٹی پوٹنسی تک دے سکتے ہیں وہ پھر طبیعت کا حساب دیکھنا پڑے گا کہ بھی محسوس کی کیا صورتحال ہے اور کمزوری کس وجہ سے ہو رہی ہے کیا کسی اور آرگن کی وجہ سے ہو رہی ہے یا محسوس کا ہی مسئلہ ہے تو پھر اس کے حساب سے پھر یہ دعائی مطلب کہنا دینی ہے تو وہ انشاءاللہ مریضہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوشش کریں کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو اس کا فوری طور پر کوئی نہ کوئی حل ڈونے یا اس کا کوئی مالی دیکھیں کہ بھی جو بہتر آپ کا علاج کر سکے تو علاج اس کا ہے ممکن ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ علاج نہ ہو تو آج بس یہی آپ کو ساتھ شیئر کرنا تھا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کہتے ہیں کہ اگر پانچ دعائیں یاد رکھیں نا اللہ تعالی سے معافی مانگنا گناہوں سے توبہ کرنا اس کے بعد اس کا رحم مانگنا تیسرے نمبر پہ ہے کہ حضایت کی دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے زیادہ سے زیادہ حضایت والی باتیں سیکھنے کی توفیق اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما باتیں تو آج کل کافی زیادہ ہیں علم کافی زیادہ ہے لیکن عمل کام ہے عمل کی زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی ہے حضایت کی دعا کرنی ہے اور پانچ میں نمبر پہ آتا ہے کہ روزی اللہ تعالی سے مانگنی ہے روزی میں یہ سارا کوئی شامل ہے اولاد بھی شامل ہے دوست بھی شامل ہیں اچھا باس بھی شامل ہے اچھے لوگوں کی ملوک کے نصوبت حاصل ہو اور اولاد بھی نیک ہو کہنا مانیں بیوی سکون عطا کرنے والی ہو تو یہ ہیں پانچ دوائیں روزی کو دیکھیں اللہ تعالی نے پانچ میں نمبر پہ رکھا جبکہ الحمدللہ رب العالمین میں تو پہلے سٹارٹ میں یہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ میں ہی دینے والا ہوں تو اس سے روزی طلب کرو جیسے جمعہ کے دن کا کہا گیا ہے نا کہ جمعہ پڑھو پھر مسجد میں نہ بیٹھو پھر جاؤ اللہ کا رزق جو ہے نا فضل جو ہے نا وہ تلاش کرو السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ